بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیول ہسٹری ہونی چاہیے ٹیول ہسٹری ہونی چاہیے دنیا میں کہیں بھی جانا ہو تو کم از کم آپ کا پاسپورٹ کورا نہیں ہونا چاہیے اور یہ بہت حد تک حقیقت بھی ہے جہاں آپ کے پاس ڈاکومنٹ پورے ہو جہاں آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہو وہاں اگر آپ کے پاس ٹیول ہسٹری بھی ہے تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہونے کے چانس سے بہت کم ہو جاتے ہیں اور اب دوسرا آپشن یہ ہے ٹیول ہسٹری بنانی ہے تو کیسے بنائی جائے الگ سے کچھ مطرب ویزے لیے جائے الگ سے ٹیول کیا جائے تو یہ تو سارے کرتے ہیں میں آپ لوگ کو آسان ترین ٹیول ہسٹری بنانے کا طریقہ بتاؤں گا تو میری باتیں گوھر سے سنیے گا میری ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے کام ہوں گی تو پہلی بات یہ ہے میں صرف پاکستانیوں کی بات کروں گا تو وہ لوگ اپنی ٹیول ہسٹری کیسے بنا سکتے ہیں دیکھیں پاکستان ہر بندے نے جانا ہوتا ہے آپ یہاں سے وایا قطر لیں وایا دبائی لیں یا کسی اور ایسی کنٹری اب تو خیر سری لنکا اور نیپال اور ایون آپ وایا بنگلہ دیش بھی لے سکتے ہیں دیکھیں ٹیول ہسٹری کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی ہائی فائی کنٹری میں جائیں آپ کسی کنٹری میں بھی جا سکتے ہیں جیسے سمٹیک میں کرتا کیا ہوں اگر مجھے جانا ہوتا ہے تو مجھے پاکستان بھی جانا ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں وایا دبائی چلا جاؤں ایک آہ دن کا سٹی لے کے چلا جاؤں اسی طرح اگر آپ لوگ نے بھی جانا ہے تو آپ لوگ کے لئے بہترین طریقے کار یہی ہے کہ آپ یہاں سے وایا قطر جائیں وایا بہرین جائیں ایون وایا سعودیہ جائیں کیونکہ سعودیہ نے جب سے ویزے اوپن کی ہیں آپ کو پتا ہر بندہ سعودیہ کا ون ہیئر کا ویزہ لے سکتا ہے اس کی ریٹیل آرڈی میں نے ایک ویڈیو میں بنا کے ڈالی ہوئی آپ چاہیں تو وہاں سے چیک کر لیں آلموز چالیس پنتانیس ریال میں آپ کو ویزہ مل جاتا ہے سعودیہ کا ون ہیئر کا میرا خالی یہ اچھی چیز ہے آپ کے لئے اسی طرح آپ وایا بہرین جائیں گے تو آپ کو سعود سے پندہ ریال کے اندر ویزہ مل جائے گا آپ ایک دن کا سٹیک کریں اور اسٹیک کر کے آپ جو ہے نا وہاں سے پاکستان جا سکتے ہیں اور اسی طرح میرے جو دوست انڈین ہیں جو میرے دوست بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں سری لنکہ سے رکھتے ہیں نپال سے رکھتے ہیں وہ بھی ان راستوں کو لے سکتے ہیں جیسے دبائی ایک ایسا دیسٹینیشن ہے جو ہر بندہ لے سکتا ہے اور ہر بندے کو دبائی سے فلائٹ چیپ پڑتی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قویت کی بھی کچھ ایر لائن ہیں جو بہت زیادہ چیپ ایر لائن آفر کر رہی ہیں کچھ ایر لائن قویت کی بھی ایسی ہیں جو آپ کو چیپ ریٹ میں آپ کی دیسٹینیشن تک لے کے جا رہی ہیں بلکہ اب سعودیہ نے بھی ماشاءاللہ ایک کچھ سرسیز ایسی شروع کی ہیں ایر لائن ایسی ہیں جو آپ کو آسانی سے مختلف ملکوں میں لے جاتی ہیں ایون آپ کی اپنی لوکل ایر لائن سے بھی کم پیسوں میں لے کے چلی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جیسے جانتے ہیں آپ لوگ کے ویزیر ویزیر کیونکہ ابو زہبی سے ہوتی ہے دبائی کا ہی ہے آپ چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کو ہارلی اگر آپ نے دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے بک کیے تو آپ کو پندرہ سے تیس ریال کے اندر مل جائے گی تو یہ سارے ایسی دیسٹینیشن ہیں جسے آپ کر کے تو اپنی ٹیول ہسٹری بنا سکتے ہیں بغیر کچھ ایکسرا پیسے خرچ کیے ایکسرا ٹکٹ لیے وہ ہی ٹکٹ جو نورمی آپ اپنے پاکستان یا انڈیا بنگلہ دیش یا سری لنکا نیپال جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہی ٹکٹ لے سکتے ہیں جاتے ہوئے آپ لوگ ایک ائر لائن نہیں رہ سکتے ہیں جیسے کہ آپ وایا قطب چلے جائیں واپسی پہ آپ وایا دبائی بھی آ سکتے ہیں دیکھیں آپ کے گھر جانے اور واپس آنے میں آپ نے دو ملکوں کا ویزرڈ کر لیا یہی آپ کی ٹیول ہسٹری ہے اسی طرح آپ نے کہیں اور جانا ہے تو کوشش کریں کہ وایا جائیں وایا جانے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ٹیول ہسٹری بڑی بہتر ہو جائے گی اور دوستو یہ سب سے بہترین اور چیپ طریقہ ہے ٹیول ہسٹری بنانے کا اور باقی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں ساری چیزیں ہیں تو آپ دنیا گھوم سکتے ہیں جو ویزے آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں ان کے ایک لمبی لائن ہے آپ جائیں گھومیں پھریں اور اس کے بعد آپ نے یورپ جانا ہے امیرکا جانا ہے کینیڈا جانا ہے آپ کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں یقین جانے کہیں پہ کوئی رکاور نہیں آئے گی اور میرے جو دو سیار میرے پاس داریکٹ بھی ویزے کے لیے آتے ہیں اگر ان کا کیس تھوڑا ویک ہے تو میں ان کو یہی بولتا ہوں کہ آپ جائیں ایک دو ملکوں کو ویزر کر کے آئیں تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے گین کر سکتے ہیں اور اس سے آپ نے آگے آگے فیوچر میں کہیں جانا ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے آسانیہ پیدا ہو سکتی ہیں تو دوستو انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو میری ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور مجھے خوش کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے اور میرے ساتھ دو ننے ننے بچے بھی موجود ہیں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے تو میں ان کو بھی بلاتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں میرے ساتھ موجود ہیں اشر اور مظاہر کم ہیر ہائی ہائی یہ اشر ہے اور یہ مظاہر ہے یہ بھی فیوٹر میں وی لاؤگر بنیں گے یہ بھی ویڈیو بنائیں گے تو چلیں بولیں لائک شیئر لائک شیئر سسکرائب لائک شیئر سسکرائب بائی بائی تو دیکھیں جی یہ ہے ہمارا ایک نیا چینل آنے والا اس میں میں اشر اور مظاہر ہوں گے کون کن ہوں گے میں اشر اور مظاہر بائی 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 ہائی بائی تو دیکھیں جی بائی بائی چین بائی 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 بہن بائی بائی پائی چیوں فرس